بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع جنت کی ٹیکنالوجی انتہائی دلچسپ موضوع آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کیسے آخر تک ضرور دیکھے گا چند مہینے پہلے ٹی وی کے ایک مشہور اسلامیک چینل کا ایک کلپ دیکھا جس میں ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا تو ٹی وی اینکر حق کا بھکا رہ گیا اور بچے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے بڑا بے تکہ سوال کر دیا ہو بھائی جنت کا انٹرنیٹ یا اس طرح کی کسی ٹیکنالوجی سے کیا لے نہ دینا یہ تو دنیا کے بکھیڑے ہیں کلپ دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آگئی جیسے ہمارے بچپن میں ہم کو کہا جاتا تھا کہ جنت میں آپ جو خواہش کروگے وہ پوری ہوگی آپ جو سوچوگے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا بچپن میں کھانا پینا سب سے بڑا اساسہ ہوتا ہے تو سمجھانے کے لئے کہتے اگر تم کچھ کھانا چاہوگے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا جیسے کوئی پھل فروڈ یا کوئی بھی چیز یعنی آپ کو اس کے لئے کوئی مشکت یا دوڑ دھپ نہیں کرنی پڑے گی پس ادھر خواہش کروگے ادھر وہ خواہش پوری ہو جائے گی اس وقت تو ایسے ماحول کا فقط تو سور کیا جا سکتا تھا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یقین سا ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا پر کیسے ہوگا اس کا کوئی آڈیا نہیں تھا لیکن اب ٹیکنولوجی میں ترقی کے ساتھ یہ باتیں پریکٹیکل لگتی ہیں سب سے پہلے تو ٹی وی ریموٹ کنٹرول کی آمد اور دور سے اس کے بٹن دبانے سے ٹی وی کھلتا یا بن ہوتا تھا یا اس کے دوسرے بٹن کام کرتے تھے پھر کئی اور چیزوں میں اس کا عمل دخل آ گیا جیسے کھلونے گاڑیاں پھر کھلونے جہاز اور چند سال سے بڑے بڑے ڈرون ریموٹ کنٹرول ٹیکنولوجی سے چلائے جانے لگے اس طرح موبائل فون کی آمد کے بعد تو جیسے انقلاب آ گیا ہو بس نمبر ملائیے اور ساتھ سمندر پار بیٹھے لوگوں سے بغیر تار کے بات کر لیں پھر سمارٹ فون نے تو جیسے دنیا ہی بدل کر رکھ دی ساتھی آواز وائس کمانڈ اور حرکت موشن سنسر سے چیزوں کو چلانے والی ٹیکنولوجی آ گئی جس نے ریموٹ کنٹرول کو جیسے چھٹی دے دی ہو اب ادھر آپ نے زبان سے حکم نکالا وہاں حکم کی تعمیل ہونے لگی آج کل آپ اپنے بہت سے ڈیوائسز وائس کمانڈ سے چلاتے ہیں دنکھے دروازے اور بہت ساری دوسری اشیاء آپ کی زبان سے نکلے حکم پر چلتی اور بند ہوتی ہیں موبائل فون آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سرج کرنے اور کال ملانے سے لے کر ایپس کھولنے بند کرنے کے علاوہ بہت سارے کام انجام دیتا ہے جن میں دور بیٹھے آپ گھر دکان اور وہاں پر پرزے چلا اور بند کر سکتے ہیں ٹیکنولوجی کی ترقی اور اس کی مقبولیت ہمارے دور کی بڑی کامیابی ہے اس وقت دنیا کو گلوبل ویلج کہا جاتا ہے اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی اہم واقعہ یا کوئی دریافت ہوتی ہے تو عموماً چند منٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں اس کی آگاہی مل جاتی ہے اور پھر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب ممکن ہے آج کل معذور لوگوں کو مصنوعی آزا لگائے جا رہے ہیں جو عصابی نظام سے جوڑ دیا جاتے ہیں اس طرح انسان اپنی سوچ کے ذریعے اصل آزا کی طرح انہیں حرکت دیتا ہے اس ٹیکنولوجی کو نیورا لنک کہا جا رہا ہے اور اس کے عام ہونے کے بعد شاید ہر انسان اپنی سوچ کی مدد سے وہی کچھ عام زندگی میں کر سکے گا جو وہ آج کل وائس کمانڈ سے کر رہا ہے جیسے بلو، بنکھا، ٹی وی بغیرہ کھولنے اور بن کرنے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ فقط سوچیں گے اور وہ ہو جائے گا یہ تو انسانی سوچ اور کھوج ہے جو اتنی شاندار ٹیکنولوجی بنا کر انسانی زندگی کو سہل بنا رہی ہے لیکن اللہ جس نے اس کائنات اور انسان کو تخلیق کیا اس کی ٹیکنولوجی یقیناً بہت ایڈوانس ہوگی بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ٹیکنولوجی کی انتہا ہوگی جس کے ذریعے جنت میں انسان جو خواہش کرے گا وہ فوراں پوری ہو جائے گی اس ٹیکنولوجی کی مثالیں تیرہ سو سال پہلے سے ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم اپنے ذہن و خیال کی پستی کی وجہ سے ان کی بلندی اور روح تک نہیں پہنچ پاتے چند ایک مثالیں درجزیل ہیں واقعہ میراج واقعہ میراج ٹیکنولوجی کا شاکار تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اور سپیس کی حدود سے نکل کر کائنات کی انتہا تک کا سفر رات کے چند لمحوں میں کرا دیا گیا آج کل ایسی ایک ٹیکنولوجی پر سائنسدان کام کر رہے ہیں جس سے ورم ہول کہا جا رہا ہے اور اس کا ٹھیم یہی ہے کہ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے چند گھنٹوں کے اندر کسی ایک لیکسی کی سیر ممکن ہو جائے گی لیکن اسے عمل میلانے میں شاید کبھی صدیاں لگ جائیں یا ہزاروں سال لگ جائیں فلم انٹر سٹیلر فلم انٹر سٹیلر میں ورم ہول دکھایا گیا ہے اور اس فلم میں کردار خلا میں دو سال کے قریب وقت گزارتا ہے اور جوان رہتا ہے جبکہ زمین پر اس دوران اسی سال گزر جاتے ہیں میراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھی گئیں تو مسجد القدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاکر رکھ دی گئی اور آپ نے دیکھ دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد کو میرے سامنے لاکر رکھ دیا گیا حتیٰ کہ اکال یا اکیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ملٹی ڈائمنشنل ہولوگرام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاکر رکھ دیا گیا جسے دیکھ دیکھ کر آپ نے بیت المقدس کی تفصیلات بتائیں ہولوگرام کسی چیز کا ورچول 3D موڈل ہے جسے آپ کسی سکرین کے مقابلے سامنے کے بجائے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں ہولوگرام پر کامیابی سے تجربات جاری ہیں ہولوگرام کو آپ سٹار وار مووی میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے واقعہ میراج کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار نہرے نظر آئیں جن میں سے دو کے متعلق انہیں بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں انٹرنیشنل خلائی سٹیشن سے نظر آنے والی زمینی اجسام میں دریائے نیل اور فرات بھی شامل ہیں جبکہ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بتا گئے کیا اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صدیوں بعد خلا سے کبھی انہی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا کیا اب یہ واقعہ میراج جورس کے ٹکنولوجیکل کمال میں کوئی شک رہ جاتا ہے قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے عربوں کھرب انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے وہاں کے لئے کہا گیا ہے کہ جہنم کو گناہگاروں کے سامنے لائے جائے گا اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے یہ قرآن کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ حدیث کے مطابق اس کی تبش پانچ سو سال دور سے محسوس کی جائے گی یعنی جہنم شاید سورج سے کہیں زیادہ گرم اور بڑی ہوگی جب ہی اس کی تبش اتنا دور سے محسوس کی جا سکے گی شاید قیامت کے دن بھی کوئی ملٹی ڈائمنشنل ہولوگرام ہوگا یا ملین گیگا بائٹ سپیٹ کے ساتھ کوئی بہت بڑی سکرین جس پر جہنمیوں کو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی جہنم دیکھا دی جائے گی میدان حشر میں جنت ہی بھی ہوں گے اور اسی طرح جنت ان کے سامنے لائے جائے گی اور جنت متقین کے قریب لائے جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگا القرآن یہ شاید اگلے جہان میں ٹائم اور سپیس کے ڈائمنشن ہماری دنیا سے مختلف ہوں گے اور جس طرح آج کل دنیا گلوبل ویلیج ہے اسی طرح آخرت میں دوریوں کے باوجود فاصلے سکڑ جائیں گے اس کا صحیح تصور کرنا تو شاید ممکن نہ ہو لیکن جادوی فلموں جیسے کہ ہری پورٹر وغیرہ کو دیکھنے سے ایسی باتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے جس میں اداکار ایک پردے کے اس بار جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں روزے میں شہر نام آمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جس میں زندگی بھر کے ذرہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ ذرہ برابر ہر برائی درج ہوگی یہ قرآن کہتا ہے دنیا میں لوگوں کی بائیوگرافی کی کتب جن میں ان لوگوں کی زندگی کے فقط خاص خاص احوال درج ہوتے ہیں کئی سو سوہات پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ نام آمال میں انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کی داستان ہوگی تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زخیم کتاب ہوگی کیا یہ کوئی کاغذ والی کتاب ہوگی نہیں بلکہ شاید یہ کوئی موبائل یا آئی پیٹ ٹائپ کی بہت بڑی ایڈوانس ڈیوائس ہوگی جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی کو ہولوگرافک پریزنٹیشن پر مشتمل ہوگی اور وہ انسانی ذہن سے کنٹرول ہونے والی ہوگی جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی لمحے کے فیل کو اس میں موجود اور زندہ پائے گا اور اپنی سوچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کے برگردانی کر سکے گا جب جنت اور جہنم آباد ہو جائیں گی تب ان کے باسی ایک دوسرے سے مقالمہ کریں گے ایک دوسرے سے بات سیدھ کریں گے اس سورہ آراف میں ہے حدیث میں ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان اس سے لگتا ہے کہ جنت شاید سینکڑوں سیاروں پر مشتمل ہوگی اور ایک پوری کائنات ہوگی قدرتی طور پر جہنم اس سے کہیں دور واقع ہونی چاہیے تو جنت اور جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کس طرح آمنے سامنے کی طرح باتیں کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ رابطہ بھی کسی بہت بڑی اور طاقتور لیکن دو طرفہ سکرین کے ذریعے ہوگا جو انتہائی ہائی ٹیک انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی اور دونوں طرف کے لوگ بلکل آمنے سامنے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں گے جنتیوں کو محلات اور سلطنتیں یا جاگیریں عطا کی ہوں گی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنے خیمے یا محل کے سب حصوں کو دیکھ سکے گا جبکہ دیگر لوگ نہ دیکھ پائیں گے شاید جنتی اپنی اپنی سلطنتوں کو ہائی ٹیک سی سی ٹی وی کی مدد سے مانیٹر کر سکیں گے کیونکہ جنت زمین کی طرح محدود نہ ہوگی بلکہ اس کی وسط آسمانوں اور زمین جتنی ہوگی بلکہ وہ وقت ٹکنولوجی کا شہکار ہوگا اور اس وقت کی کائنات جنتیوں کی سیرگاہ ہوگی اس لیے آج کل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر اور دیگر فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جنت کی تیاری کریں جہاں کی انٹرنیٹ لا محدود اور کائنات کی وسطوں کو چھوٹی ہوگی دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسط آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون نے گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے